این پی کی سیاست سے ہی ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو یہ یقین دھیانی کرا دی گئی ہے اور این پی کو بھی کہ پی پی کے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی دیکھیں جی میں آپ نے بڑا شای سوال کیا ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں اور ابھی پچھلے مطلب ہے کہ ایک سال سے لگے ہوئے ہیں کافی مطلبے کے کوتھیں لگے ہوئی ہیں کافی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم موجودہ جو گورمنٹ ہے وہ لگے ہوئی ہے ہمارے ایم پی ایز کو ایم ایز کو ترہ ترہ کے وہ لالچ دیے جا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑیں ہمارے ساتھ آئیں تو ہم آپ کو ترقیاتی سکیمیں دیں گے فنڈز دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارا کوئی مطلب ہے کہ وہ بندہ مطلب ہے بریک نہیں کر سکے ہیں اکا دکا میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو کے عوام نہیں چاہتی سر آپ کو کسی کی کال یا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو کیا آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ ڈالر پڑے ہیں آپ آجائیں ہمارے نہیں ڈالرز کے لیے تو نہیں جی لیکن میرا یہ ہے کہ ہمارے باقی پارٹیوں کے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں میرے اپنے تحصیل کے لیکن ان کو پتا ہے کہ میں انشاءاللہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہوں آج سے نہیں دوہزار بانہ سے لیکن دوہزار بانہ میں ہم نے جوینی کی تھی اس دن سے لیکن آج دن تک جب بھی امران خان نے کال دیا ہے کوئی بھی پیشو ہو تو انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے میں پیچھے نہیں اٹھے تینگے کے پی میں اگر کوئی لوٹا ہوا آنے والے ایکشن میں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر کوئی امران خان کو چھوڑ کے اگر کسی اور کا مطلب کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا وہ برا حال ہوگا اور جو ہے ابھی تو ہماری ہمارے اسمیلیز ختم ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود دیکھیں ہم لوگ سب جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی کے ہم آمداللہ سارے جتنے بھی ایکس ایم پی ایز ہوگے جتنے بھی ہمارے مطلب کے باقی کینڈیٹس جو کہ ایم پی ای کے ایسپرنٹس ہیں نیکسٹ ایریکشنز کے لیے وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کسی نے بھی نہیں چھوڑا الحمداللہ اچھا سر لاسٹ کوئیشنز ہے پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہئے میں یہی پیغام دوں گا کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اس ٹائم پہ اگر واحد لیڈر ہمیں نظر آ رہا ہے اس پاکستان میں تو وہ امران خان ہے تو میں یہی آپ کو پیغام دوں گا کہ جو ہے امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اور حقیقی ازادی کے لیے اپنی ازادی کے لیے آپ امران خان کا ساتھ دیں جی سر کے پی کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کے پی جو ہے وہ دوسری مرتبہ کسی کو موقع نہیں دیتا خان صاحب کو موقع دیا تھا کیا وجہ کیا تھی دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری پرفارمنس تھی ہم نے زبردست پرفارمن کر کے دکھایا تھا کے پی کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہاں پہ کبھی اس طرح کی لیڈیشپ نہیں آئی کہ وہ کسی کو دوبارہ موقع دیں تو اس طفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ جو ہم نے کام کی ہیں اپنے کے پی کے لوگوں کے لیے تو آنے والے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کے پی کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کرے گی اور انشاءاللہ اس طفعہ ہم ہیٹرک کریں گے صرف ہیلتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے ہیلتھ اور پولیس واقعی میں بہت اچھی ہے ہیلتھ سہت انصاف کارڈ سے بڑا اور کیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے ہر ایک ہمارا جو قومی ہے پاکستان کا بشند ہے اس کے جیب میں جو شناتی کارڈ جس کے جیب میں تو دس لاکھ رویے کے لاج وہ مفت کرا سکتا ہے اس سے بڑا مطلب ہے کہ ہیلتھ کے لیے اور کیا پاکستان کی طرح کے کسی ملک میں بلکہ ایون فرسٹ ورلڈ جن کو ہم کہتے ہیں ممالک ڈیولپڈ نیشنز وہاں پہ بھی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں لانچ ہوا